ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں ہمارے چینل کی نیو اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پٹیٹو بریڈ باکس بنانے کیلئے آلو لیا ہے میں نے بوائل کر لیا ہے بریڈ لیا ہے چار سلائز اس کو میں نے پیس لیا ہے چاول کاتا دو ٹیبل سپون ہری مرچے ہرہ دھنیا کٹی لال مرچ کارلک پاوڈر نمک اور سوسیجز لیا ہے اس کو بوائل کر لیا ہے ایک ادد انڈا لیا ہے اور یہ چیز لیا ہے اسے میں گریٹ کر لوں گی اور آلو کو بھی میں نے گریٹ کر لیا ہے اسے یا تو پیس لیں یا پھر آپ گریٹ کر لیں میش کرنا ہے اس کو اور یہ ایک چاہ کا چمچ نمک ہے وہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر یہ ایک چاہ کا چمچ گارلک پاوڈر ہے بہت کم مسالے ڈالیں گے ہم اس میں مگر یہ بہت زبردست کرسپی بنیں گے اور یہ ہے ڈیڑھ چاہ کا چمچ کٹی لال مرچ یہ میں ایک چاہ کا چمچ جتنے ڈالوں گی اور آدھا چاہ کا چمچ میں اس میں سے بچا لوں گی یہ ایک بڑے سائز کی ہری مرچ ہے اسے میں باریک چوپ کر لیا ہے اور یہ میں نے تھوڑی سی ہری مرچ بچا لی ہے اور یہ چاہ ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ہے اس میں سے بھی تھوڑا سا ہرہ دھنیا میں نے بچا لیا ہے اور یہ چاہ وال کا آٹا ہے یہ دو ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس سے بہت ہی کرسپی بنیں گے ہمارے پٹیٹو بریک بولز بہت زبردست بنیں گے چار بریک سلائز لیے اسے میں نے بلینڈر میں ڈال کے باریک پیس لیا اور یہ میں سارے نہیں ڈالوں گی اس میں سے تقریباً اتنا تھوڑا میں بچا لوں گی کہ بہلے میں مکس کر کے دیکھوں گی کہ یہ ہماری بریٹ زیادہ نہ ہو جائے تو پھر میں اسے اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور وہ جو میں نے بچا ہے وہ بریٹ ٹرم کے طور پر یوز کر لیں گے اور اسے بہت اچھی طرح ہاتھوں سے ہم سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ایک اچھا سا یہ ہمارے ڈو بن جائے گی اور اس سے ہم بنائیں گے پٹیٹو بریٹ بولز اور یہ میں نے چیز لیا ہے اس کو گریٹ کر لیا اس میں ہرا دھنیا ڈالا کٹی ہوئی لال مری ڈالی ہے اس میں سے بھی میں تھوڑی بچا لوں گی یہ کافی زیادہ لگ رہی ہے مجھے لال مریچ تو اسے بھی میں نے تھوڑا بچا لیا ہے اور یہ تھوڑی سی بلکل ہری مریچ ہے کوٹر ٹی‌سپن سے بھی کم ہے یہ ڈال دی ہے اس میں اور اس چیز کے ساتھ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے یہ کیل انز کے چکن سوسیجز ہیں اسے میں نے بوائل کر لیا ہے میں نے اس کو فارئی نہیں کیا ہے اسے میں نے بوائل کیا ہے اسے کٹ کر لیا اور اسے چیز کے ساتھ مکس کر لیا اس کی سٹفنگ کریں گے ہم ہم اپنے برینڈ بالز کے اندر بہت زبردست کرسپی کرنچی بنیں گے آپAudi سوسیجی کی جگہ آپ اس کی اندر چکن بھی چکن کا قیمہ بھی فیل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کچھ بھی نہ کریں صرف خالی چیز فیل کر سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے میں نے بنا لیا ہے اس میں ہاتھ میں میں نے تھوڑا سا یہ بیٹر لیا دو جو میں نے بنائی ہے بریڈ اور پٹیٹو کے ساتھ اسے میں نے ہاتھ پہ اچھے سے پھیلایا پہلے اور پھر اس کے اندر میں نے ڈالا ہے یہ سوسیجز اور چیز بس بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے اتنا ڈال لیں گے کہ یہ اس کے اندر اچھی طریقے سے کور ہو جائے اور شیپ آپ کی چوائی سے آپ بالز کا دے لیں یا پھر آپ اس کو جیسے ہم کٹٹٹ بناتے ہیں کباب بناتے ہیں اس طرح کا شیپ دے لیں میں اس کو یا پھر آپ رول بھی بنا سکتے ہیں میں اسے بالز کا شیپ دے رہی ہوں چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لوں گی میں بہت اچھے لگتے ہیں یہ بچے جو ہیں میں اس طرح کی چیزوں سے کافی خوش ہو جاتے ہیں تو یہ اسے میں نے ایک انڈا جو لیا تھا اسے پھینٹ لیا ہے انڈے میں ڈپ کیا اچھی طرح سے اس کو انڈے میں ڈپ کر لیں گے چاروں طرف لگا لیں گے اور پھر اسے فوق سے اٹھا کر ہم اسے بریڈ کرم میں ڈال دیں گے اور یہ وہی بریڈ کرم ہے جو میں نے بریڈ سلائس کو اس میں بلینڈر میں ڈال کر پیس لیا تھا اسے اچھی طرح سے چاروں طرف سے ہم اسے کوٹ کر لیں گے اور یہ بہت پیاری سی ہماری ایک بال بن گئی پٹیٹو بریڈ بولز کرسپی کرنچی بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ضرور بنائیں یہ سنیکس اور یہ دیکھیں میں نے سارے بالز تیار کر لیا ہے چھوٹے سائز کے آلو تھے اور تقریباً تین بریڈ کے سلائس میں یہ اتنے کافی بڑے بڑے سے بن گئے آٹھ بالز بن گئے میں نے اوئل لیا ایک پین میں اسے گرم کر لیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بس اتنا ہی گرم کرنا ہے کہ اس میں ہم ڈالیں تو پکنا شروع ہو جائے اگر ہم بہت زیادہ آئل کو گرم کر لیں گے تو اس میں جاتے ہی یہ کالے ہو جائیں گے جل جائیں گے کیونکہ آئل میں ہم نے اس کو کلر دینا ہے آلو جو ہیں پکے ہوئے ہیں اور اس میں کچھا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے سٹفنگ ڈالی ہے چو سوسیجز کی اسے بھی میں نے بوائل کر لیا ہے تو بس ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کرسپی کرنے کے لیے ہم اسے فرائی کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں ہم نے اسے اتنا کلر دینا ہے کہ یہ گولڈن ہو جائیں گے دیکھیں جیے اس طریقے سے الٹ پلٹ کر کے ہم نے اسے چاروں طرف سے اچھا سا فرائی کر لیا ہے اور یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو ہم اسے اگر آپ اسے اور زیادہ کلر دینا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسے تھوڑا سا اور فرائی کر سکتے ہیں مگر میں اتنا ہی کلر دوں گی اسے کہ یہ بس اچھے سے گولڈن فرائی ہو جائیں چسپی کرنچی پٹیٹو بریڈ بولز بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور فرینڈز آپ اس کو بنائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت ہی زیادہ پسند کریں گے سب یہ دیکھیں اتنے زبردستے ہمارے بریڈ بولز تیار ہو گئے ہیں اسے میں پیپر ٹاول پہ نکال لوں گی جس کا ایکسٹر آئل ہے وہ سارا اس کے اندر چلا جائے گا اور یہ بہت زبردستے ہمارے بریڈ بولز بن کے تیار ہو گئے ہیں اور ہم آئل میں اتنے ہی ڈالیں گے کہ جتنی جگہ ہے ہم بہت سارے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں پھر اس کو الٹ پلٹ کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوگی تو میں نے صرف چار ڈالے تھے اور میں چار جو بریڈ بولز ہیں اس کو میں بات میں ڈالوں گی اسے میں پہلے باہر نکال لوں گی یہ دیکھیں کچھا سا کلر آ گیا ان کے اوپر یہ بلکل بن کا ریڈی ہو گئے ہیں کرسپی کرنچی پٹیٹو بریڈ بولز ہمارے بن کے تیار ہیں اب ہم اس میں دوسرا بیچ ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے لائٹ گولڈن یا پھر گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے الٹ پلٹ کر کے فرائی کرتے رہیں گے بہت ایزی ریسپی ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ریسپیز اس طرح کی چھوٹی چیزیں بناتے رہنے سے بہت اچھا رہتا ہے بہت مزہ آتا ہے آپ یہ کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ یہ پہلے سے بنا کر رکھ سکتے ہیں صرف آپ سرونگ کے ٹائم پر اس کو فرائی کرنے آپ کو میں نے دکھایا کہ کتنے یہ کرنچی بنے ہیں اس کی آواز آپ نے سنی ہے کہ یہ کتنے کرسپی بنے ہیں اور یہ میں اس کے کارٹ کے لیے کچھا رہی ہوں آپ کو چیز کی ملٹ ہو گیا ہے کتنا زبردست ریڈی ہوا ہے اور یہ ہماری فائنل لپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی ہمارے بریڈ باؤز بن کے تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے کامل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملتی ہوں اپنی اگلی نئی ایزی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ